بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم اور طلحہ طالب قمتی سپرستی کے مصطفق ہیں تحریر شاہد شیخ ارشد ندیم نے پاکستان کی 22 کروڑ عبادی میں سے کم از کم 10 کروڑ افراد کو شہروں اور دہاتوں میں بتا دیا کہ جیلین ترو کیا ہے ٹوکیو اولمپکس 2020 میں جیلین ترو کے فائنل میں ویسے تو 12 اٹلیٹس حصہ لے رہے تھے لیکن کم از کم جنوبی ایشیا کے دو ممالک کی تمام در توجہ پاکستان اور انڈیا سے طلب رکھنے والے ارشد ندیم اور نیرج چوپرا پر تھی دونوں ہی اٹلیٹس اس ایونٹس میں دمگا جزنے کے امیدوار تھے اور دونوں کے کندوں پر اپنے مولکوں کی مایوس کن علم کی تاریخ کا بود بھی ملیوت تھا ارشد ندیم نے جب چار اگسٹ کو جیولین ترو ایونٹ کے فائنل مرحلے کے لیے کولیق پائی کیا تو پاکستان میں اکثر اپراد تب سے ہی خاصت پر جوشت دکھائی دے رہے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ ٹریک اینڈ کھیل ایونٹ میں کوئی اٹلیٹس ہتمی مرحلے تک پہنچا ہو گی کھیلوں کی وفاقی وزارت اور پاکستان سپورٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن سمپورڈیوں کو ستر برس تک سپورٹس فیڈریشن کے نام پر جود پلاتی رہی ہیں جو اب کھیلوں کے زوال کے ظلمداری قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں وزارتے کھیل اور سپائی سپورٹ سپورٹس اب ان فرادی کھلاریوں اور پر جیشن کے مالی مدد کریں جو کارگرتکی دکھا رہے ہیں واپرا نے ارشد ندیم کو ملازمت دینے کے علاوہ اب تک اس کے لیے ایک چاہ کیا ہے مقابلہ شروع ہوا تو پاکستان میں جہاں اکثر افراد ٹی وی سکرین کے سامنے جمع ہو گئے تھے ویسے پی سی کے نیوز روم میں بھی اس حوالے سے خاصا تجسوس تھا جیورین تھرو ہوتا کیا ہے اس میں جیتنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور صرف جنڈا دکھانے کا کیا مطلب ہے اس طرح کے متعدد سوالات اٹھلیٹ اٹھلیٹکس کی دنیا سے نا آجنا ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں بھی تو رہے تھے اور ارشد ندیم یہ سکرین پر آتے ہی خامشی تاری ہو جاتی سوشل میڈیا پر اکثر افراد یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں آج معلوم ہوا ہے کہ جیورین تھرو آخر ہوتا کیا ہے اور ایسا کوئی کھیل بھی اولمپس کا حصہ ہے ہم کھیل سے نہ آجنایے کے باوجود سب بھی افراد ارشد کی کامیانی کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور کسی موجزے کا انتظار کرتے رہے سنچر کو ہونے والے مقابلے میں ارشد ندیم وہ کارگردگی تو نہ دکھا سکے جن کی ان سے انگیر کی جا رہی تھی اور وہ اس برس یورین پھینکنے کی آپ نے بہترین کارگردگی ایٹی سکس اشاریہ اٹھاٹیس میٹر کو دھورا نہ سکے اور فائنڈل مقابلے میں ان کی بہترین کوشش چڑھاسی اشاریہ باسٹھ میٹر رہے اور وہ پانچ میں نمبر پر رہے تاہم انڈیا سے طلب رکھنے والے نیرج چوپرا نے ایونٹ میں تلائی تمگہ حاصل کر کے تاریخ رکم کر دی وہ ٹریک اینڈ پیل مقابلوں میں پہلے اور انفرادی طور پر اونمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے دوسرے انڈین مان گئے ہیں انہوں نے ایونٹ میں اسٹاسی اشاریہ پانچ آٹھ میٹر دور جیولین پھینک کر تلائی تمگہ حاصل کیا نیرج اور اشار کے حوالے سے ان کے مقابلے سے پہلے بھی خاصی بیت چر رہی تھی اور دونوں اطراف سے اپنے اتلیٹس کے لیے نیت مناؤں کا ظاہر کیا جا رہا تھا اس وقت جہاں پاکستان میں اکثر افراد خاصے اب سورتا ہیں اور اسے کرکٹ کا ورلڈ کپ کھاننے سے بھی بڑا صدمہ قرار دے رہے ہیں وہیں انڈیا میں نیرج کو خراج تحصیم پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر پاکستانی اتلیٹس ارشل ندیم کو نہ ہونے کے برابر وسائل کے باوجود پانچویں پوزیشن حاصل کرنے پر صلاحہ جا رہا ہے اور ان کے مقابلے میں نیرج کو دیئے کے وسائل کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے تاہم پہلے یہ جانتے ہیں کہ تاریخ رکم کرنے والے انڈین اتلیٹ نیرج چوپرا کون ہیں نیرج چوپرا انڈین فوج کے سہبیدار سے اولمپک گورڈ میڈلسٹ تک انیس سو ستانوے میں ایک کسان کے گھر پیدا ہونے والے نیرج کا تعلق ہریانہ کے زلہ پانی پت سے ہے انجو بوپی جورج کے بعد وہ انڈیا کے دوسرے ایسے اتلیٹس ہیں انہوں نے ورلڈ کلاس اتلیٹس میں گورڈ میڈل چیتا انہوں نے یہ کامیابی دو ہزار سولہ کے دوران پولینڈ میں انڈر ٹوئنٹری ورلڈ ٹیمپینشپ میں حاصل کی تھی اس بڑی کامیابی کے بعد انہیں انڈین فوج میں سربیدار کے نوکی مل گئی تھی ٹوپیو اولمپک سے قبل انڈین وزیراعظم نینندر موڈی نے نیرج سمیت دیگر ایتلیٹس کے ساتھ ایک بچور ملاقاتی تھی جس میں انہوں نے تمام خراریوں کا حوصلہ برہایا تھا نیرج سے بات کرتے ہوئے موڈی نے پوچھا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ انڈین فوج میں بھی ہیں فوج میں ایسی کونسی ٹریننگ نے آپ کی ملک کی ہے نیرج نے جواب دیا کہ انہیں فوج میں شمولیت کا بہت شوق تھا ان کا کہنا تھا کہ انڈین فوج اور حکومت نے مجھے تمام سنوڑی آتی ہیں نیرج کو بہار تھی آرمی جیس نے فوج میں ازازی افصل بنا دیا نیرج دوہزار سولہ میں ریویو اولمپس میں کوالیفائی نہیں کر پائے تھے ان کی تھروہ ایٹی ٹو پوائنٹ چھ سیون میٹر تھی جبکہ کوالیفائی کرنے کے لیے انہیں ایٹی ٹرین میٹر کی تھروہ کرنا تھی نیرج نے دوہزار سولہ میں ساؤتھ ایشن گینز میں ایٹی ٹو پوائنٹ چھوی میٹر کی تھروہ کے ساتھ سونے کا دمگا جیتا تھا دوہزار سترہ میں انہوں نے ایٹی ٹو پوائنٹ ٹو تری میٹر کی تھروہ کے ساتھ ایشین ایتلیٹکس چیمپینشپ میں سونے کا میلو جیتا تھا روہ سال جون میں نیرج نے پرتگال کے شہر لزبن میں ہونے والے مقابلے میں بھی سونے کا میڈل جیتا تھا انڈیا میں روہ سال مارج کے دوران انڈین درامپری مقابلوں میں انہوں نے پرتیالہ میں ایٹی ٹو پوائنٹ زیرو سیون میٹر کی تھوگی تھی ہم ارشد کے لیے کچھ نہیں کر سکے لیکن اب ہم ان کے لیے جشن منا سکتے ہیں جہاں سوشل میڈیا پر پاکستان میں ارشد ندین کو سلاحہ جا رہا ہے وہیں نیرج چوپرا کی طریقہ بھی ہو رہی ہے نیرج چوپرا نے جس طرور کے مجدہ سے تنگا جیتا ہے وہ پھینکنے کے بعد انہوں نے پیچھے ملکار بھی نہیں دیکھا اوٹیشن منانا شروع ہو گئے ایک سارف نے ٹویٹ کیا کہ اس سے نیرج کا اپنے صلاحیتوں پر یقین نظر آتا ہے صدر پاکستان عارف علمی نے طلحہ طالب اور ارشد ندین سے ملاقات کی اور انہیں دس دس لاکھ روپے اعلام دیا کاش وزیراعظم عمران خان بھی ان دونوں کے لیے دس منوں کا وقت نکال سکتے ہیں بہار کی وزیراعظم نے ٹوکیا میں فرن پر اپنے کلاریوں کا حسنہ برہایا تھا وزیراعظم عمران خان نے عارف حسینسی استفاہ مانگ لیا ہے جو بلکل جائز حکم اب پی او وی ووٹر گروپ کا کلہ کمہ بھی ضروری ہے پاکستان علمپک اسوسییشن میں ووٹر گروپ ملک میں کھیلنوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے اللہ حافظ